بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حبیب اللہ ساریم اور ساریم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں لارڈ مانٹ بیٹن نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں زد تو تھی لیکن منافقت نہیں تھی وہ سیدھے راستے پر مضبوطی سے پاؤں جمانے والا شخص تھا اور جو دھان پان سا کمزور سا انسان لیکن ذہنی طور پر بہت اونچے ارادے کا مالک تھا اور انگریز دانی میں یا انگلیش بولی میں اس سے اچھا مقرر میں نے نہیں دیکھا اور جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں سیاسی طور پر جس پالیٹیشن سے متاثر ہوا وہ قائد اعظم محمد علی جنات تھے اور ان کا کہنا ہے کہ قائد اعظم وہ واحش شخص تھے جنہوں نے اپنی ذہانت اپنی سچائی سے مسلمانہ نے برے سگیر کو بام اروج تک پہنچا دیا ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قائد اعظم کی زندگی مختلف واقعات سے بھری ہوئی ہے ایسے لائر وہ کیسے تھے ایسے لائر وہ کتنے ایماندار تھے حالانکہ وکیلوں کے بارے میں اس سے پہلے بھی لوگوں کی رائے اتنی اچھی نہیں تھی اکبر علاوادی نے ایک دفعہ وکیلوں کے بارے میں کہا تھا پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے لیکن اقبال نے اس کے اُلٹ کر دکھایا خشون سنگھ جو انڈیا کا بہت بڑا صحافی تذیعہ نکار رائٹر وہ اپنی آٹو بائیو گرافی میں کہتا ہے کہ میں نے چار سال تک وقالت پڑھی چار سال تک وقالت کی ان آٹھ سال کو میں اپنی زندگی میں کم سمجھتا ہوں کہ میں نے وقت ضائع کیا اور اس نے یہاں تک بات کہہ ڈالی کہ وکیلوں سے اچھی ایک تواف ہے جو پیسے تو لیتی ہے لیکن لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے لیکن یہاں بھی قائد آزم سامنے کھڑے نظر آئے کہ دنیا میں سارے وکیل برے نہیں ہیں انڈیا کا ایک مشہور تاجر حاجی عبدالکریم قائد آزم کی خدمت میں پیش ہوا اور اسے اپنے مقدمہ کے پانچ ہزار روپے دیئے اور کہا کہ یہ قائد آزم پیسے ہیں آپ نے میرا مقدمہ لڑنا ہے اس وقت قائد آزم کی فیز پانچ سو روپے پر ڈے تھی تو قائد آزم نے وہ پیسے رکھ لیے دو چار دنوں کے بعد جب حاجی عبدالکریم سے قائد آزم کی ملاقات ہوئی تو قائد آزم نے پندرہ سو روپے رکھ کر باقی پیسے اس کو دے دیئے حاجی کریم بڑی تاجب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس سے کہا کہ قائد آزم یہ سب کیا ہے اس نے کہا کہ میری پر ڈے کی فیز پانچ سو روپے ہے آپ کا کیس تین پیشیوں میں ختم ہو گیا میں نے پندرہ سو روپے رکھ لیے اور باقی یہ آپ کی امانت تھی وہ اس کو طرف دیکھتا رہا لیکن اتنے میں قائد آزم اس کو سلام کہہ کر رخصت ہو چکا تھا آج کی گرد و نوام میں جب ہم وکیلوں کی یا لائرز کی بات کرتے ہیں میں نہیں کہتا کہ اچھے لائر آج بھی نہیں ہیں اچھے لوگوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی لیکن وکیلوں کے بارے میں یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے اور وکیل حضرات خود کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر وقالت نہیں چلتی اور بغیر بہت زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ وقالت نہیں چلتی وقالت ایک سرے کو دوسرے سرے سے ملا دینے کا نام ہے جس کو منفی حتکنڈے نہیں آتے وہ وقالت نہیں کر سکتا لیکن ہمارے پانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنان نے ہم سب وکیلوں کے لیے ایک لائن چھوڑ دی کہ اگر آپ آنا چاہو تو اس لائن پر آ سکتے ہو اچھے برے لوگ ہر محکمے کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس میں ایسے ہی مشہد راہ دکھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں محکمہ پرا نہیں ہوتا اس میں کام کرنے والے لوگ اس کو بدنام کر دیتے ہیں بہت سارے وکیل ابھی بھی خدا ترسی رکھتے ہیں لیکن اگر انسان اپنے آپ پہ غور کرے اور قائد اعظم کی اس بات کو بھی دیکھے تو پھر انسان سوچ سکتا ہے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ اس شعبے کے اندر بھی بغیر کیچڑ میں ہاتھ لتھڑے انسان ٹھیک رہ سکتا ہے تو آئیے ہم سارے یہ اہد کریں کہ قائد اعظم کی اس امانداری کو اپنے ذہن میں رکھیں چاہے وہ لائر ہوں چاہے عام زندگی ہو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم